تلنگانہ اسٹریٹ میں ہولیڈیز ہوئے مکمل اور پھر تعلیم کا ہوا دوبارہ آغاز پہلے ہی دن آرٹی اے کے عہددار آئے سڑکوں پر پرائیویٹ اسکولز کے بسس کے خلاف کساپنا شکنجا اور شروع کی گئی خصوصی مہم رولز ریگولیشنز کے خلاف پائے جانے پر چھے بسس کو سیس کر دیا گیا جیہاں یہ خبر ہے رنگاری ڈیڈسٹک کے مختلف مقامات پر کی جہاں بارہ جن پیر کی صبح آرٹی اے سے وابستہ احتداروں کی ٹیم نے اسکولی اسٹریٹس کو لانے اور لے کے جانے والی بسس کی چیکنگ کا آغاز کرتے ہوئے اسپیشل ڈرائف کو کنڈکٹ کیا کیونکہ پرائیویٹ اسکولز والوں کی طرف سے معصوم وکمسین اسٹریٹس پر لاپروہی برتی جاتی ہے اور انہیں پک اینڈ راپنگ میں مکمل طور پر فٹ بسس کو استعمال نہیں کیا جاتا جس کی وجہ سے حادثات پیش آنے کے خدشات بھی پائے جاتے ہیں بس اسی چیز کو نظر میں رکھتے ہوئے اسٹریڈنٹس کی سیفٹی اور سیکیورٹی کے لیے آرٹی اے کے احتداروں نے اس مہم کو انجام دیا ہے اور پھر سب سے پہلے تو راجندرنگر ایریا میں بسس کی مکمل طور پر چیکنگ کا آغاز کر دیا گیا جہاں آرٹی اے آرٹی اے آرٹیس نے ان بسس کا فٹنیس پولیشن انشورنس اور پھر پرمیٹ وغیرہ کو ٹھیک طرح سے چیک کیا اور ان کے رولز ریگولیشن کے خلاف پائے جانے پر کاروائی کرتے ہوئے بسس کو سیزٹ کرنا بھی شروع کر دیا گیا اور پھر راجندرنگر ایریا میں سے پرائیویٹ اسکول سے وابستہ تین بسس کو سیزٹ بھی کر دیا گیا جو آرٹی اے کے رولز ریگولیشن میں پوری طرح سے نہیں اتر رہے تھے اس کے علاوہ رنگرڈی ڈسٹک کے دوسرے مخامات جیسے کہ ونستھلی پورم اور پھر ال بی نگر ایریا میں بھی مزید تین بسس کے خلاف بھی کاروائی کی ہے اور وہاں سے بھی ان بسس کو سیزٹ کر دیا ہے اس طرح سے آج اسکولز اوپن ہوتے ہی پہلے ہی دن میں آرٹی اے کے اہدداروں نے بہت اچھا کام کرتے ہوئے جملہ چھے بسس کو سیزٹ کر دیا ہے اور اس موقع پر آرٹی اے کے اہدداروں نے تمام پرائیویٹ اسکولز کے منیجمنٹ کو وارننگ بھی دی ہے اور کہا کہ اگر کوئی بھی اسکول کا منیجمنٹ رولز ریگلوشنز کے خلاف میں بسس کو چلائے گا تو اس کے خلاف بھی اسی طرح سے کاروائی کرتے ہوئے بسس کو فوری طور پر سیزٹ کر دیا جائے گا اور یہ اسپیشل ڈرائیو آئندہ دنوں میں بھی جاری رکھنے کا آرٹی اے کے اہدداروں نے اعلان کر دیا ہے تو چلیے اس موقع پر پیش ہے یہاں کے کچھ مناظر جسے دیکھنے کے بعد کیا کہنا ہے آپ سب کا کومنٹ باکس میں ضرور جواب دینا کیونکہ اسکول سوپنس ہوتے ہی منیجمنٹ کی طرف سے پیرنٹس پر فیسوں کے اور پھر اسکول بیکس اور ڈریسٹس کے لیے مسلسل دباؤ ڈالتے ہوئے ہزاروں لاکھوں روپے توڑے جاتے ہیں مگر اب انہی اسکول کے منیجمنٹ پر آرٹی اے کے اہددار بھی اسی طرح سے اپنا شکنجا کس رہے ہیں جو لیول ہو جا رہا ہے مگر اب انہی اسکول کے منیجمنٹ پر آرٹی اے کے بارے ہیں جو لیول ہو جا رہا ہے